اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئی ڈاکٹر محمد اکرم دیپارٹمنٹ آفیسٹر میڈیسن گورنمنٹ کالی یونیورسٹی فیصل آباد کچھ لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ کھانا گھر میں کھانے کی بجائے رکھ کرتے ہیں ریسٹورینٹ کا جہاں پہ حلوہ پڑی اور ان کو چائے پیش کی جاتی ہے یہ یاد رکھیں کہ مختلف قسم کے اس وقت آئلز اور گھی آ رہے ہیں تو غیر میاری گھی غیر میاری تیل سے تیار شدہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں اس کے ساتھ حلوہ بھی ہوتا ہے تو فیٹ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو حلوہ اینڈ پوری دونوں دونوں میں جو ہے وہ آئل زیادہ ہے اور آئل بھی یہ نہیں پتا کہ وہ اس میں بیڈ کلسٹرول زیادہ ہے یا نہیں ہے اور کس سور سے ہے تو اور اس کے بعد جو چاہے ہے وہ بھی ملاوک شدہ اس کے اندر بھی اس کا بھی سورس نہیں پتا تو بڑے مزے سے بیٹھ کر جو ہے کھانا کھاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں نقصان دے ہیں ناشتہ ضرور کریں لیکن اپنے گھر پہ جس کا آپ کو پتو کہ کونسا آئل کونسا گھی آپ استعمال کر رہے ہیں تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ